ہاللیلیہ ایمین کروز کا پرکاشن ایشو کے ساتھ ایک ہونا یہ ہے آج کا ٹائٹل گوڈ فرائیڈے اچھا شکروار کیوں کہا گیا ہے ایشو کے بلیدان کو اچھا شکروار کیوں کہا گیا ہے کیونکہ ایشو کا بلیدان ہمیں بتاتا ہے کہ پشتاتاپ کیا ہوتا ہے ایشو کا بلیدان کروز ہمیں بتاتا ہے کہ پاپوں کی شما کیا ہوتا ہے ایشو کا بلیدان کروز ہمیں بتاتا ہے کہ ایشو کا پیار کیا ہوتا ہے ہم جب بھی اس کروز کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایشو مسیح کروسیفائیڈ ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں طاقت ہی نہیں تھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا تو اس نے ہم کو کیا بچائے گا وہ آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ سروشکتیمان ہے کروس کو جاننا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کروس پہ ٹنگا ہوا ایشو کچھ نہیں کر سکتا تو آپ جھوٹ سمجھتے ہیں آپ نہیں جانتے اس ستھے کو آپ نہیں جانتے اس سامردھ کو کروس کا سامردھ ہمیں جیون دیتا ہے Praise the Lord Hallelujah کروس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پرمیشر کی یوچنا کیا ہے کروس ہمیں بتاتا ہے کہ پرمیشر ہم سے کتنا پریم کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان کر دیا ہمیں پانے کے لئے Praise the Lord کروس ہمیں بتاتا ہے کہ پاپ کتنی بھینکر چیز ہے کروس ہمیں بتاتا ہے کہ پاپ کو پرمیشر برداشت نہیں کر سکتا ہے اس لیے عیشو مسیح جس نے پاپ نہیں کیا تھا پرمیشر نے اس کو پاپ ٹھہر آیا تاکہ ہمیں وہ اپنی دھارمکتہ دے سکے تاکہ ہمیں اس کی پاپیتردہ مل سکے Praise the Lord مرکوس 10 32, 33, 34 وچن سمجھنے کی کوشش کریے گا crucified ہونے سے تقریباً سات بار عیشو مسیح نے اپنے چیلوں کو یہ بات آیا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے آج ہم کئی بار اس وچن کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں آج میں آپ کو اس وچن کو سمجھاؤں گا مرکوس 10, 32, 33, 34 وہ یرشلم کو جاتے ہوئے مارگ میں تھے اور ییشو ان کے آگے آگے جا رہا تھا چیلے اچمبت تھے اور جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ ڈرے ہوئے تھے تب وہ پھر ان بارہ کو لے کر ان سے وہ باتیں کہنے لگا جو اس پر آنے والی تھی دیکھو ہم یرشلم کو جاتے ہیں جو باتیں اس پر آنے والی تھی وہ چیلوں کو ایک کنارے لے کر بتانے لگا دھیان دیجئے دیکھو ہم یرشلم کو جاتے ہیں اور منشی کا پوتر پردان یاجکو اور شاستریوں کے ہاتھ پکڑو آیا جائے گا اور وہ اس کو گھات کے یوگیا ٹھہرائیں گے اور انجاتیوں کے ہاتھ میں سوپیں گے وہ اس کو تھٹوں میں اڑائیں گے اس پر تھوکیں گے اسے کوڑے ماریں گے اور اسے گھات کریں گے اور تین دن کے بعد وہ جھی اٹھے گا ایمین ایمین یہ سچائی ایشو مسیح نے اپنے چیلوں کے سامنے رکھی کئی بار کئی بار جب رپانترن کا پہاڑ تھا جب رپانترن کے پہاڑ سے ایشو مسیح اترا تھا تب سے وہ بتا رہا تھا کہ مکہ یا جک شاستری مجھے پکڑیں گے اور مجھ پر جھوٹا ایزام لگائیں گے مجھ پر ہسیں گے تھوکیں گے کوڑے ماریں گے مار دیں گے اور اس کے بعد میں جی اٹھوں گا کیا ایشو مسیح چوڑ تھا کیا اسے کچھ عرط کام کیا تھا کیا وہ تھٹے میں اڑانے والای وقتی تھا کیوں بتا رہا تھا ایشو مسیح کیونکہ سنسار جھوٹا آروپ لگائے گا ایشو مسیح پر وہ اپنے چیلوں کو بتا رہا تھا کہ اس جھوٹ کو سمجھو اس ست کو جانو کیونکہ اس سمائے مہایاجک تو تھا وہ جو بولتا تھا اس پر لوگ وشواس کرتے تھے یہ مکہ مہایاجک ہے مہایاجک نے یہ کہا ہے اس پر لوگ وشواس کرتے تھے اس لئے وہ اپنے چیلوں کو بول رہا ہے کہ تم بھٹکنا مت کیونکہ مکہ یا جگ مجھ پر جھوٹا الزام لگائیں گے مجھے ماریں گے یہ سا لوٹ لیکن چیلے نہیں سمجھے چیلے نہیں سمجھے یہ سب جھوٹ تھا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ سے سوال نہیں کیا آج کیا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی سوال کیا کیا آپ نے کبھی سوچا ایشو مسی کیوں مرا آج آپ چنتہ کرتے ہیں اپنے دھندے کی اپنے نوکری کی اپنے گھر کی اپنے بچے کی کبھی آپ نے سوچا ہے ایک گھنٹہ لگایا دو گھنٹہ لگایا ایک دن لگایا دو دن لگایا کہ ایشو مسی میرے لئے کیوں مرا اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو جواب ملے گا چیلوں نے بھی نہیں لگایا چیلوں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کئی بار ایشو مسی نے ان کو بتایا کہ مکھ یاجک شراس شاستری مجھ پر الزام لگائیں گے مجھے پکڑوائیں گے مجھ پر تھوکیں گے اپہاس کریں گے تھٹوں میں اڑائے جاؤں گا میں مجھے ماریں گے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ تھا سچ کیا ہے کہ میں مر کے زندہ ہو جاؤں گا نہیں سمجھے وہ نہیں سمجھے اگر سمجھ جاتے تو کروس کے سامردھ کو نمن کرتے اگر سمجھ جاتے تو ایشو مسیح کو چھوڑ کے نہیں جاتے اگر سمجھ جاتے تو اوپری کوٹری میں ڈرے ہوئے نہیں ہوتے یوہنہ بیس کا انیس اوپری کوٹری میں ڈر کر نہیں بیٹھتے اسی دن جو سبتہ کا پہلا دن تھا سندیہ کے سمجھ جب وہاں کی دوار جہاں چیلے تھے یہودیوں کے ڈر کے مارے بند تھے یہودیوں کے ڈر کے مارے اوپری کوٹری میں بند تھے سبتہ کا پہلا دن رویوار جب ایشو مسیح جی کر اٹھا وہ اوپری کوٹری میں بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہیں ستی کا پتہ نہیں تھا وہ ستی کی کھوج نہیں کر رہے تھے انہوں نے اس بات پر یقین ہی نہیں کیا کہ وہ مر کے زندہ ہو جائے گا Praise the Lord Cruz ہمیں بتاتا ہے کہ پشتہ تاب کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے پاپوں کو پشتہ تاب کیا ہے کبھی آپ نے اپنے شاپوں سے کبھی معافی مانگی ہے شاپوں سے پشتہ تاب کیا ہے کبھی کیا ہوتا ہے پشتہ تاب کو آپ کو پتہ ہے پشتہ تاب کیا ہوتا ہے پشتہ تاب ہوتا ہے اپنے پاپوں کے لیے مرنا ایشو مسیح نے بتایا پشتہ آپ کسے کہتے ہیں وہ آپ کے لیے مرا ہے ہم آج گوڈ فرائیڈے کہتے ہیں گوڈ فرائیڈے کیا ہے وہ آپ کے لیے مرا ہے یوں ہی آپ کو جیون نہیں ملا کروس پر ایشو مسیح نہیں تھا کروس پر ایشو مسیح کے ساتھ آپ سب تھے میں تھا جو میرے پاپ تھے اس کے اوپر پریز تا لڑ میرے اور آپ کے پاپوں کو لے کر وہ اوپر تھا اس لیے کچھ نہیں بول رہا تھا پلاتو سینک مکھ یا جاک مہا یا جاک الزام لگا رہے تھے یہ جھوٹا ہے وہ کچھ نہیں بول رہا تھا کچھ نہیں بول رہا تھا اور سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاپی ہے مکھ یا جاک نے کہا ہے آپ کو پتا ہے مکھ یا جاکوں کا کہنا کتنا ستھ ثابت کتنا لوگ ستھ سمجھتے تھے ہزاروں کی بھیڑ وہاں پر تھی جنہوں نے چنگائی پائی تھی جو اندھے تھے جس میں دیکھنے لگے تھے جو لولے تھے چلنے لگے تھے جو بہرے تھے سننے لگے تھے کئی ہزار لوگ تھے وہاں پر جو ایشو مسیح کے پیچھے چلتے تھے لیکن مکھ یا جاک کی بات کی انسار انہوں نے ایشو مسیح کو کیا کہا چلا کر کہ اس کو کروس پر لٹکایا جائے ریس الوٹ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ ایشو مسیح کے ورد ہو گئے کیوں ورد ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس کے پشتہ آپ کو نہیں سمجھا انہوں نے ایشو کے پشتہ آپ کو نہیں سمجھا کہ ایشو مسیح کا کیا پشتہ آپ ہے کروس پر وہ کیوں مرا اس نے ہاتھوں اور پیروں میں اپنے کیلے کیوں چبھوائیں کیا اس نے پاپ کیا تھا اتنا گھنونہ کہ اسے اتنی بڑی سزا ملے اس نے نہیں کیا تھا پاپ گھنونہ ہم نے کیے تھے پاپ گھنونے ہم نے گھنونے پاپ کیے تھے ہماری پاپ کے لیے وہ مرا اور اس نے کیلے چبھوائیں اور آج بھی ہم میں سے کئی مسیح بھول گئے ہیں بھول گئے ہیں دھکا رہے ہیں ان پر مسیح کہنے پر جو آج بھول گیا ہے کروس کے سامرد کو کروس کے درد کو اگر ایک مسیح بھول جاتا ہے لانت ہے اسے مسیح پر اسے مسیح ایک بار آپ کے لیے مرا ہے آپ کو پرمیشور کا سامرد اس نے پویترتہ کے ساتھ دیا ہے مد بھولیے اس کے انعام کو اس خزانے کو مد بھولیے اپنے اہم میں اپنے گھمنڈ میں مد بھولیے اس کی کرپا کو اس کی دیا کو مد بھولیے میرے بھائی میری بہن پرمیشور تھٹوں میں نہیں اڑائے جاتا ہے گلتیوں چھے کا ساتھ دھوکہ نہ کھاؤ جو بھوگے وہ ہی کاٹھوگے یاد رکھئے دھوکہ نہ کھاؤ پرمیشور تھٹوں میں نہیں اڑائے جاتا کیونکہ مرش جو بھوتا ہے وہ ہی کاٹھتا ہے یاد رکھئے پرموکہ آنے کا دن بہت 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 نزدیک ہے اس پشتہ آپ کو مد بھولیے جو ایشو مسیح نے آپ کے لئے کیا تھا جس کے لئے اس نے اپنی جان گما دی جس نے چینوں سے کہا تھا کہ مجھ پر مجھ پر الزام لگائے جائے گا مجھے تھٹوں میں اڑائے جائے گا لیکن میں مروں گا تو ضرور لیکن مر کے تین دن کے بعد زندہ ہو جاؤں گا اللہ لیہ ریس اللہ لکا چوبیس کا گیرہ لکا چوبیس کا گیرہ کہتا ہے کہ یہ سب باتیں ان کو ارتھین لگیں جب مریم مقدلین نے بتایا کہ ایشو مسیح زندہ ہو گیا ہے جب مریم مقدلین نے بتایا کہ اس کی جو قبر ہے وہ کھالی ہے تو کیا کہتا ہے کہ پر ان کی باتیں کہانی سی لگیں آج کے آپ کو یہ باتیں کہانی سی لگتی ہیں کبھی کیوں بھی آپ سوچتے ہیں پاسچر آپ روز ہی بولتے ہو یار بہت بولتے ہو ارتھین سی لگتی ہیں رہے یار کس تو بولو یار کہ ہمارا اچھا ہوگا ہمارے بچوں کا یہ ہوگا دھن کہاں سے ملے گا پیسہ کیسے ہم کمائیں دھندے کو ہم اپنے آگے کیسے بڑھائیں یہ بتاؤ ان کو دو ہزار سال پہلے کیا ہوا تھا دو ہزار تیس سال پہلے کیا ہوا تھا ارے کتنی بار بتاؤ گے آج بھی لوگوں کو کہانی ارتھ ہین سی لگتی ہے اسی لئے آپ پشتہ آپ کا مطلب نہیں سمجھتے اسی لئے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں چوبھنے لگی ہیں پرمیشور کی سیوہ کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں پرمیشور کی سیوہ کر رہا ہوں میرے بھائی جس دن وہ آ گیا یاد رکھئے جس دن وہ آ گیا اور لے گیا اور آپ نیچے رہ گئے اس دن حالت خراب ہو جائے گی آپ کی جب آپ اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے اس سمجھ جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں گے اور جھوٹے نبی کہیں گے ارے 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 یہ تو ناٹک ہے ابھی ایسیو آئے ہیں نہیں کیونکہ ان کو بھی لے کر نہیں گیا نا پھر وہ نبی جھوٹے ہو جائیں گے جھوٹے نبی پھر وہ بائبل کو توڑیں گے مروڑیں گے پھر ایک نیا چرچ لے کے کھڑا ہو جائیں گے یس پرابلم کیا ہے کہ ہم دھوکہ دینے میں وشواس کر رہے ہیں اس کو کہا ہے دھوکہ مت کھاؤ اگر تم کروس کو نہیں پہچان رہے ہو تو خود کو دھوکہ دے رہے ہو اگر تم پشتہ داب کے انسار نہیں چل رہے ہو تو خود کو دھوکہ دے رہے ہو اگر تم اپنے دوش پر دوسروں پر دوش لگا رہے ہو تو خود کو دھوکہ دے رہے ہو خود کو دھوکہ دے رہے ہو اس لئے وہ کہتا ہے دھوکہ مت کھاؤ دوسروں کی برائی کرنے سے آپ اچھے ہو جائیں گے دھوکہ مت کھاؤ دھوکہ مت کھاؤ پریز اللہ لڈ اللہ لیہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا ان میں سے ایک نے اس کی نیندہ کر کے کہا کیا تو مسیح نہیں تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بچا اس پر دوسرے نے اسے ڈاٹ کر کہا کیا تو پرمیشے سے بھی نہیں ڈڑتا تو بھی تو وہی دنڈ پا رہا ہے اور ہم تو نیای انسار دنڈ پا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے کاموں کا ٹھیک فل پا رہے ہیں پر اس نے کوئی انوچیت کام نہیں کیا ایمین ہالیلیہ یہ تھا نیای دھیش اس نے پہچانا ایشو مسی کو جنہوں نے ویوستہ کی کتاب پڑی تھی مکھ یاجک مہاشاستری مہا یاجک جنہوں نے ویوستہ کو گھونٹ کے پی لیا تھا جو ویوستہ کے ٹیچر تھے انہوں نے نہیں پہچانا ایشو مسی کو اس نے پہچانا ایمین ہالیلیہ سوال یہ نہیں اٹھتا ہے کہ آپ کون ہیں سوال یہ نہیں اٹھتا کہ میں کون ہوں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کتنا ایشو کو جانتے ہیں آپ کتنا ایشو کو پہچانتے ہیں آپ کتنا اس کے تیاغ کی قدر کرتے ہیں پریسہ لارڈ کروسیفائیڈ ہونا ایشو مسی نے اگر آپ یہاں پر گوڈ فرائیڈے منانے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا آپ اس کے مرنے کی قدر کرتے ہیں ہاں کے نا کیا کروس پر اس کے مرنے کو آپ یاد رکھتے ہیں اس کا دھنیواد دیتے ہیں وہ آپ کے لیے مرا ہے آج اچھا فرائیڈے کیسے گوڈ فرائیڈے کیوں ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے مرا ہے کوئی آپ کے لیے نہیں مر تھا پوچھے جا کے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے پوچھئے کہ بیٹا میں تیرے لیے پچیس سال گما دی ہے میں تیرے لیے ہزاروں لاکھوں اور تیرے لیے جوڑ لی ہے تو میرے لیے مرے گا پوچھئے وہ آپ کے اوپر ہنسے گا اور تھلا جائے گا نہیں صرف ایک ہی ہے جس نے بتایا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے گوڈ فرائیڈے کے دن کروس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا پرمیشور کے سنگ ایک ویکتی کا سمبند ہے کیوں ایشو مسی سب اپ ناموں سے اوپر ہے اس دھرتی پر کوئی دوسرا نام نہیں ہے چاہے وہ کوئی وردان کے روپ میں ہو چاہے وہ کوئی اوتار کے روپ میں ہو کوئی بھی نام ایشو مسی کے لیول میں بھی نہیں ہے سب نیچے ہیں کیوں کیوں ایشو مسی سب سے اوپر ہے کیونکہ ایشو مسی سے میرا ویکتیگت سمبند ہے کیا ہے کسی کا آپ جب بھی دکھی ہوتے ہیں اپنے ایشو سے پکارتے ہیں آپ کا پتی ہو سکتا آپ کی بات نہ سنے آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ سنے آپ کا پتا آپ کی بات نہ سنے جب آپ بھٹنے پہ آتے ہیں اور آپ بولتے ہیں ایشو آ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ آپ کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے بیٹی بیٹی میں ہوں میں ہوں اس لیے میرا اس کے سامنے ویکتی کا سمبند ہے میرا آنسوں کو پہنچنے والا میرا ایشو ہے میرے درد کو سمجھنے والا میرا ایشو ہے مجھے ڈھانٹس دینے والا میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا میرا ایشو ہے پریس ایلڑ اس لیے وہ کروس پر مرا اور اس نے بتایا کہ میرے بچے میں نے تیرے سارے پاپوں کو اپنے اوپر لیا ہے ایمین کیا بتایا اس نے کروس سے میرے پیچھے بولیے میں نے ایشو نے کہا میں نے میرے بچے میں نے سارے پاپوں کو تیرے سارے پاپوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے اور ان پاپوں کو لے کر میں کروس پر مر چکا ہوں ایمین کیا بولا آپ نے ہلو کیا بولا آپ نے آپ نے کیا بولا اس کو سمجھیں آپ ابھی آپ نے جو بولا آپ کو یاد ہے یاد ہے کی نہیں یاد ہے آپ نے ابھی کہا کہ ایشو مسیح آپ کے پاپوں کو لے کر کروس پر مر گیا ہے مر گیا ہے کیا بولا ہے کتنے وشواص کرتے ہیں کہ آپ کے پاپوں کو لے کر ایشو مسیح مر گیا ہے ہاللویہ ایمین وہ آپ کے پاپوں کو لے کر مر گیا ہے میرے بھائی میری بہن اب اگر پاپ کریں گے آپ اگر آپ پاپ میں زندگی گزارتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی پاپ کرتے ہیں تو آپ ایشو مسیح کی موت کو آپ ہانی پہنچاتے ہیں آپ اس کے دل کو ہانی پہنچاتے ہیں آپ اس کے تیاد کو ہانی پہنچاتے ہیں آپ اس کے سیکریفائز کو نہیں سمجھتے میں نے غلط کہا صحیح کہا آپ نے انگیکار کیا کہ ایشو مسیح میرے سارے پاپوں کو لے کر مر گیا ہے ایمین اس کے بعد مجھے کوئی پاپ نہیں کرنا ہے میں اگر پاپ کروں گا تو ایشو کو درد ہوگا ایمین دو ہزار تہیس سال پہلے میں نے اسے درد دیا تھا دو ہزار تہیس سال پہلے جب اس کے کیلے چپی تھی میں نے اسے درد دیا تھا کیوں دیا تھا کیونکہ میں نے پاپ کیے تھے اور میرے پاپوں کو اس نے اپنے اوبر لیا تھا اس لیے اگر میں آج پاپ کروں گا میں آج اگر پاپ کروں گا تو میں اس کو درد دوں گا ایمین کروز کیا بتاتا ہے گوڈ فرائیڈے کیا بتاتا ہے کیا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے کوئی بھی ویپتی آئے چاہے کوئی بھی پریشاہ آئے مجھے پاپ نہیں کرنا ہے مجھے ایشو کے لیے جینا ہے ایمین کیونکہ ایشو اس سمیں سورگ میں میرے لیے پرمیشن کے دھائنی اور بیٹھا ہوا ہے پریزا لڑ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے پیتا آپ سے بہت پیار کرتا ہے آج کا کروز گوڈ فرائیڈے کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے آج ہم نے اس کے اگر پیار کو نہیں سمجھا اس کے پیار کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو آج صحیح ہمیں پرنٹ لینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے نہ میں جھوٹ بولوں گا نہ میں دھوکہ دوں گا نہ میں ویچار کروں گا میں کوئی بھی ایسا ویچار اپنے اندر نہیں آنے دوں گا جو مجھے آپ پوطر کرے ایمین ایمین میرے لیے ایشو سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے آپ مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں بولیے میرے لیے میرا بیٹا میرا پتی میری پتری میرا پتا میرا ماتا میرا پڑوسی میرا چاچا ماما تاؤ ان سب سے بڑھ کر میرے لیے ایشو ہے ایمین ایمین اور کوئی نہیں ہے میں سچ کہنا ہوں کوئی نہیں ہے مانتے ہیں مانتے ہیں تاکہ ہم اپنے شریر کے سکھ کے لیے اس کے پیار کو نہ تاغیں کوئی بات تو نہیں ہے آپ کا بیٹا آپ کو پیار کرے نہ کرے آپ کا پتی آپ کو پیار کرے نہ کرے ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا حق نہ ملے ہلو ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا حق نہ ملے لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ ایشو نے آپ کے لیے مر کر آپ کو اترادکار کروا دیا ہے سورگ میں دوسری بھاشا میں بولوں ایشو مسیح نے آپ کے لیے مر کر آپ کو حق دلوایا ہے پرمیشنر کے جیون میں دھرتی پر آپ کو حق ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے ایشو کو کشن نہیں ہونا چاہیے اگر آپ پیار کرتے ہیں ایشو سے میرے بھائی میری بہن آج اہد کریے واچہ باندھئے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے اگر آپ ایک چھوٹا سا بھی پاپ کریں گے تو آپ یاد کریے کہ آپ ایشو مسیح کے جو زخموں کو آپ ہرا کر رہے ہیں اس کے زخموں کو درد ہوگا اگر آپ پاپ کریں گے آپ کا چھوٹے سے چھوٹا پاپ بھی اس کو درد دے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایشو مسیح سورگ میں بیٹھے درد کو محسوس کرے جس نے ہمارے لیے درد کو محسوس کیا درد لے لیا پریس ایلوٹ یوہنہ تین کا سولہ بہت پرسید وچن ہے کیونکہ پرمیشن نے جگہ سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان کر دیا کیونکہ جو کوئی وشواس کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا ایمین یہ ہے پرمیشن کا پریم صرف آپ کے پریم میں آپ کا پریم اس کا پریم شامل ہے بھجن سہیتہ نائنٹی ون کا چودہ کیا کہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ آپ کے اندر اپنے لیے پریم دیکھنا چاہتا ہے پڑھئے بیٹا کیا لکھا ہے سام نائنٹی ون کا چودہ اس نے جو مجھ سے سنیہ کیا ہے اس لئے میں اس کو چھڑاؤں گا میں اس کو اچھے ستھان پر رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے اس نے جو مجھ سے سنیہ کیا ہے دھیان سے دیکھئے کس سنیہ کی بات کر رہا ہے وہ اس نے جو مجھ سے سنیہ کیا ہے اس نے جو مجھ سے پریم کیا ہے کیا ہے اس کا پریم آپ کے اندر وہ کون سا پریم دیکھنا چاہتا ہے آپ کے اندر وہ وہ پریم دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پریم کو جانے جس دن آپ اس کے پریم کو جان جائیں گے پریم یہ نہیں کہ آپ کو ایشو مسیح سرویس دلوارا ہے بہت اچھا ایشو آپ کا دھندہ اچھا ہے کیا کہتا ہے وہ جس دن آپ اس پریم کو جان جائیں گے جس پریم کو ایشو نے آپ سے کیا ہے کونسا پریم اس نے آپ کے لیے اپنی جان دی ہے اس کو پہچانی ہے جس دن آپ اس پریم کو پہچانیں گے جس دن آپ اس پریم کو جان جائیں گے وہ پریم کہ ایشو مسیح نے آپ کے لیے کیا ہے اس دن وہ کہتا ہے میں چھڑاؤں گا میں تجھے چھڑاؤں گا میں تجھے چھڑاؤں گا غریبی سے میں تجھے چھڑاؤں گا مفلفی سے میں تجھے چھڑاؤں گا بیماری سے میں تجھے چھڑاؤں گا شرابوں سے اور میں تیرے نام کو ہونچا کروں گا جس دن آپ اس کے پریم کو اپنے دل میں لے کے پھریں گے جس دن آپ اس کے پریم کو اپنے دل میں لے کے پھریں گے جس دن آپ اس پریم کو جان جائیں گے ایشو کا پریم کیا ہے ایمین مانگنا بھول جائیے کچھ مت مانگیے بس اس کے پریم کو اپنے دل میں بسا لیجئے اس کے پریم کو اپنے دل میں بسا لیجئے پھر دیکھئے آپ آپ کو کچھ نہیں کرنا میں سچ کہہ رہا ہوں پربو کرے گا پربو کرے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کی لڑائی وہ لڑے گا آپ کو کرزوں سے مخت وہ کرے گا آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ چلائے گا آپ کو ہونچا وہ اٹھائے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ صرف اس کے پریم کو اپنے دل میں بسا لیجئے اس کروس کو سمجھئے پریس اے لارڈ پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے حالیلویہ پریس اے لارڈ کروس ایک چن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ پشتہ آپ کیسے کرنا چاہیے کروس ایک چن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ پاپوں کے لیے کیسے مرنا چاہیے جس طرح ایشو مسیح پاپوں کے لیے مرا تھا کیا آپ اپنے پاپوں کے لیے مرے ہیں ابھی بھی آپ کے پاپ آپ کو یاد ہیں ابھی آپ کا من کرتا ہے ان پاپوں کو کرنے کے لیے اس کا مطلب وہ پاپ ابھی تک مرے نہیں زندہ ہے جو چیز مر گئی ہے کہ آپ کو یاد آئے گی تو کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ نے ٹھیک سے اپنے پاپوں کو مارا ہی نہیں کیونکہ ٹھیک سے آپ اپنے پاپوں کے لیے مرے ہی نہیں آپ نے صرف کہہ دیا ہے ہمیں اپنے پاپوں کے لیے مرنا ہے کبھی وہ پاپ پیچھا نہیں کریں گے لیکن اگر ابھی ہم صرف پاپوں کے لیے پشتاب کریں گے اور یاد رکھیں گے تو پاپ پیچھا کریں گے آپ کے اس لئے رومیو ساتھ کا پندرہ کہتا ہے کہ جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ تو کرتا ہوں لیکن جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا ہوں تو کرنے والا کون ہے پاپ ہے جو میرے اندر ہے کیوں ہے کیونکہ آپ وہ اس پاپ کے لیے مرے نہیں آپ اس پاپ کے لیے مرے نہیں ہیں شکروار ہمیں بتاتا ہے گوڈ فرائیڈے کا شکروار ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں پوری طریقے سے اس پاپ کے لیے مرنا ہے اپنے سارے پاپوں کو لیجئے اس کے لیے اہد کریے مجھے مرنا ہے کیونکہ اگر آپ ان پاپوں کے لیے جیئیں گے تو ایشو مسیح کو درد ہوگا حاللویہ فریس الورٹ آج کا بچن ہم نے گرہن کیا سب کو سمجھ میں آیا کی نہیں سمجھ میں آیا فریس الورٹ جو بچن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے پاپوں سے مکتی پائیے جو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے دورہ پلیز جانئے اس کو اور ان پاپوں کے لیے آپ مریے اور اگر ابھی تک نہیں بنے ہیں مجھ چتاب کریے اور اہد کریے گھٹنے پہ آئیے اور کہیے کہ نئے ایشو مجھے اپنے پاپوں کے لیے مرنا ہے مجھے شکتی دے ابھی بھی اگر آپ کا پاپ آپ کے اندر جیویت ہے تو آپ نے ایشو مسیح کے مرنے کو قدر نہیں کی اس کی قدر نہیں کیا آپ نے ابھی تک میں آپ سب کے لیے پراتھنا کرتا ہوں پیتہ پرمیشر دھنیوا دیتے ہیں آپ کے پاپوں کو انگکار کیا تھا پرمیشر آپ مہان ہیں مہم اور آدھر کے یوگ کے ہیں پرمیشر آج کا دن آدھوت ہے پرمیشر آج کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ کروس پر کس طریقے سے ایشو مسیح ہمارے لیے مرے تھے کس طریقے سے انہوں نے پاپوں کو انگکار کیا تھا کس طریقے سے اس نے شما کیا تھا جو اس نے ہمارے لیے کیا تھا میں دھنیوا دیتا ہوں پرمیشر اس کروس کے سندیش کو ہم سمجھ سکیں اور کروس کے پریم کو ہم اپنے جیون میں ہمیشہ بنا کے رکھیں ایشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں دھنیوا دیتے ہیں پیاتھنا آپ نے سنی اور قبول کیا ہم سب کہیں گے ایمین گاڈ بیس یو گاڈ بیس یو گاڈ بیس یو